السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو سورة البقرہ کی آیہ نمبر چھے کی تفسیر اور سورة البقرہ کی تفسیر کے زبن میں آج پارٹ نمبر نائنٹین ہے جس میں اللہ تعالیٰ سورة البقرہ کی آیہ نمبر چھے میں ارشاد فرماتا ہے بے شک جو لوگ کفر پر راسخ ہو چکے کفر کر چکے اور ان کے لئے کیا معاملہ ہے ان کے حق میں برابر ہے خواب ان کو درائیں یا نہ درائیں ان کو انذار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لانے اب قرآن مجید میں پہلے مومنین اور متقین کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں اس کے بعد غیر مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں اور غیر مومنین میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے کفر کا علیل اعلان اظہار کیا اور یہاں پر یہ جو دو آیتیں آئیں ہیں آیہ نمبر چھے اور اس کے بعد ہم آیہ نمبر سات کی تفسیر دیکھی گئے اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں اوپن ہوتی ہیں کہ کافروں کا تھوٹ پروسس کیا ہوتا ہے اور ان کی اپیرنٹ بوڈی لینگویج کیا ہوتی ہے ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے جب آیہ نمبر سات کی تفسیر کو بھی دیکھیں گے تو جنہوں نے علیل اعلان کفر کی اظہار کی جرت نہیں کی اور انہوں نے بظاہر مسلمانوں سے موافقت کی اور اندر ہی اندر کافر رہے ان کو تو قرآن کی استلاح میں قرآنی ٹرمنالوجی میں انہیں منافق کہتے ہیں ان کا بھی ذکر آئے گا سورہ بقرہ کے شروع میں اور ان دو آیتوں کے بعد آنے والی تیرہ آیت منافقین کے احوال سے متعلق ہے اور ان کی مضمت کی گئی ہے اللہ نے مومنین کے بعد کفار کا بیان اس لیے شروع کیا کہ ہر شہ کی اپنی ایک زد ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی یعنی کہ ایمان کی زد پھر کفر ہے یعنی اُلٹ زد سے مراد یہاں اُلٹ کیونکہ ایمان اور کفر یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں اپوزٹس ہیں کفار کیا ہیں یہ دائمی معذب ہیں اور مومن عذاب سے نجات پانے والے اچھا یہ جو لفظ کفر ہے اس کا ایک ڈکشنری میننگ بھی اس کو ہم لغوی معنی کہتے ہیں علامہ راغب اسفہانی لکھتے ہیں کہ لغت میں کفر کا معنی ہے کسی چیز کو چھپانا رات کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو چھپا لیتی ہے کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے جو شخص نعمت کو چھپائے اور اس کا شکر ادا نہ کرے اس کے فعل کو کفر اور کفران کہتے ہیں کہ بھئی تو کفران نعمت کیوں کرتا ہے سنا ہوگا نا اپنے باتے سب سے بڑا کفر کیا ہے وہ وحدانیت یا شریعت یا نبوت کا انکار کرنا ہے دیکھیں قرآن کریم میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی دیوی نعمتوں کا انکار کرنے والا اور کفر باللہ یعنی اللہ کے رب الہ ہونے کا اور اکیلا وحدہو لا شریق الہو ہونے کا انکار کرنے والا اللہ کے سوا غیر کو بھی الہ ماننے والا رب ماننے والا اور اللہ کو کو الہ واحد ماننے والا اس کو بھی کافر کہتے ہیں اس معنی میں بھی قرآن اب آپ دیکھیں سورة نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَبْلُونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفَرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّ بَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکر جس نے شکر کیا تو وہ اپنے ہی فائدے کیلئے شکر کرتا ہے اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے پرواہ بزرگی والا ہے تو اس آیت میں کفر کا لفظ کفرانِ نعمت اور ناشکری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس لئے کیا فرمایا یہاں پہ انگریٹفولنس کے بارے میں بات ہوئی ہے اسی طرح سورة البقرہ میں اگر آپ آ جائیں تو کفر کا ایک اور معنی بیان ہوتا ہے وَنَا تَكُونُ أَوَلَا كَافِرِ مُمْبِح اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو یعنی اس کے اللہ کے منکر نہ بنو تو اس آیت میں کفر بالقرآن کے معنی میں آتا ہے جب کافر کا لفظ متلقاً بولا جائے تو اس سے متعرف انٹروڈیوس وہی شخص ہوتا ہے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے اللہ کی دی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی نبوت پر ایمان نہ لائے ان تینوں کا انکار کر تو المفردات میں پیج 432 433 اور 434 پر یہ تفصیل آتا ہے تو یہاں سے کفر کا معنی تو آپ کو کلیر ہو گیا نا کہ کفر مختلف معنی میں آتا ہے لیکن جب متلقاً کسی کو کافر کہتے ہیں حتنی طور پر کافر کہتے ہیں کافر کا اطلاق کرتے ہیں کسی کے اوپر when we say somebody کہ تم کافر ہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تم نہ اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے ہو نہ اس کی دی ہوئی شریعت کے ماننے والے ہو نہ اس کے بھیجوے نبیوں پر ایمان لانے والے ہو تو تمام نبیوں پر ایمان لانا بھی شرط ہے نا کسی بھی نبی کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا اللہ کی دی ہوئی شریعت اب جو implemented ہے وہ دین اسلام کی صورت میں اس کا انکار کرے کہ نہیں میں تو عیسائیت پر ہی اور یہودیت پر ہی ہوں تو وہ بھی کفر ہو گیا اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے گا کہ اللہ کو بھی مانتا ہوں تو کفر ہو گیا دیکھیں تو کافر ایک terminology ہے جو اس طرح بیان کی جاتی ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں تم ہمیں کافر کہتے ہو تو اب دیکھو نا تم اس بات کو سمجھو اگر تم اسے گالی سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں کافر کہہ دیا تو گالی نہیں ہے بلکہ یہ terminology ہے اسلام میں جو ہم استعمال کرتے ہیں ہر اس شخص کے لیے جو مسلمان نہ ہو اور اس پر اسلام پیش کیا جائے اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں اس کے لیے terminology استعمال ہوتی ہے تو انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں اب تمہیں آگ لگتی ہے تو کیا کریں اسی کفر پر مرو گے تو آگ ہی میں رہو گے تو ابھی جو اندر آگ لگ رہی ہے اس کو ایمان کے پانی سے بجھا دو اور مسلمان ہو جاؤ تو ادھر بھی مزے ادھر بھی مزے لیکن اگر اسی آگ میں جلتے رہے تو پھر آگ ہی میں جلنا مقدر ہو جائے گا بارال اللہ سبحانہ وتعالی آسانی کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ